یہ لفظیں ان صدق عبدی کہ اللہ کی طرف سے ایک جواب دینے والا نیدہ دینے والا یہ جواب دیتا ہے ان صدق عبدی کہ میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے درست کہا تو دیکھئے قبر میں علم کام آیا ہے اگر دین کا اتنا علم بھی نہیں ہے کہ اللہ کا پتہ ہو اللہ کے رسول کا پتہ ہو اسلام کے دین ہونے کا پتہ ہو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے فرض کیا ہے اور حرام کیا ہے اگر ان اتنا بھی پتہ نہیں ہے تو قبر کے اندر یہ جواب دینا مشکل ہوگا اور قبر میں کامیابی حشر میں کامیابی مشکل ہو جائے گی اس وجہ سے یہ سوال ہوگا وما یدری کا تجھے اس کا علم کہاں سے آیا ہے اور جو مرتاب ہوگا حدیث میں مرتاب کا لفظ آیا ہے شک کرنے والا بعد روایات میں منافق کا لفظ آیا ہے بعد روایات میں کافر کا ذکر ہے کہ کوئی کافر ہے کوئی منافق ہے کوئی شک کرنے والا ہے کوئی بدعمل ہے کوئی غیر مسلم ہے اور کوئی بدعقیدہ یا بدعمل ہے قبر میں اس سے بھی یہی سوال ہوگے اور اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے تو وہ جواب دے گا ہاں ہاں لا عدری ہائے ہائے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اور بعد روایات میں آتا ہے فرشتے اسے کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا تو نے ان چیزوں کا علم بھی تو حاصل نہیں کیا تھا تو نے ان چیزوں کو جانا بھی تو نہیں تھا تو نے ان چیزوں کو پڑھا بھی تو نہیں تھا نہ تو تو نے قرآن پڑھا کہ تجھے قرآن سے علم آتا اور نہ تو نے قرآن کو سیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھا کہ تجھے یہ دین آتا تجھے دین کی بنیادی ضرورتوں کا اور دین کی بنیادی احکام کا اور دین کے بنیادی مسائل کا علم ہوتا میرے بھائیوں اور میری بہنوں دین کے علم کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا اگر ہم نے اس قدر بھی علم حاصل نہ کیا کہ جس پر جس علم پر جس علم کے دریئے ہم اللہ کی مرضیات کو جان سکیں اور اللہ کی منہیات کو جان سکیں یعنی ان جیدوں کو جان سکیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان جیدوں کو جان سکیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے اگر اتنا بھی علم حاصل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا جب عمل نہیں ہوگا تو قبر کے اندر یہ قبر کے اندر سوال ہوگا اور سوالوں کے جواب میں ناکامی ہوگی اور جب جواب میں ناکامی ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ تیرا جرم ہے تیرا قصور ہے کہ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ کہ تُو نے علم حاصل ہی نہیں کیا تھا تُو نے سیکھا ہی نہیں تھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ رزق حلال ہے یہ رزق حرام ہے کہاں نکاح جائز ہے کہاں نکاح جائز نہیں ہے کون سا عمل شریعت کے موافق ہے کون سا عمل شریعت کے خلاف ہے کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں کن چیزوں سے اللہ راضی نہیں ہوتے اگر ان بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو ہم اسلام کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے آج ایک علمیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ سارے علوم اور فنون حاصل کرتی ہے لیکن انہیں دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا دین کی بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہوتا اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے گریجو ویب نوجوان بچوں اور بچینوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز کے بارے میں نہیں جانا نکاح کے بارے میں نہیں جانا ایک رسم ہے وہ عدا کر دی جاتی ہے ورنہ یہ پتہ نہیں ہے معاشرتی زندگی کیا ہے اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے حقوق ہمارے رمے کیا لاری میں ہم سے ہمارا اللہ کیا مطالبہ کرتا ہے یہی وجہ ہے آج حلال حرام کا پتہ نہیں ہے کھانے کے اندر ہم تمیز نہیں کرتے حلال کی حرام کی خاص طور پر خواتین کو حلال و حرام کا پتہ نہ ہو تو ہمارا سب کھانا ہمارا سارا رزق مشکوک ہو جاتا ہے اگر انہیں اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ کون سی چیزیں نجاست ہیں کون سی چیزیں ہوں کون سی جیزوں میں نجاست ہیں کون سی جیزوں میں پہارت ہے کون سی جیزیں پاک ہیں کون سی ناپاک ہیں پاک اور پاک چیز ناپاک چیز کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارے گھروں میں جو کھانا بنتا ہوگا وہ جیسے ہوگا اب خود تصور کر لیں اندازہ کر لیں تو دین کے علم سیکھے بغیر اسلامی زندگی بسر کرنا ممکن نہیں اور اسلامی زندگی بسر کیے بغیر نجات ممکن نہیں اللہ کی رضا ممکن نہیں تو نتیجہ یہ نکلا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے طلب العلم فریغت علا کل مسلمی و مسلمات علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد کے دن میں ہے ہر مسلمان عورت کے دن میں ہے خواتین کے بھی دن میں ہے یہ خواتین بھی بقدر ضرورت دین کے مسائل جانے روز مرہ کے مسائل کا پتا ہو خاص طور پر خواتین کو اپنے مسائل کا پتا ہو اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے ورنہ ایسے ایسے مسائل سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے اعمال ہمارے بچے بچیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام ختم ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے دین کی جہالت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم لے کر آئے آپ نے دین کے علم کی محنت فرمائی صحابہ کرام کو دین کا علم سکھایا دنیا کی چیزوں کے علم کی بھی ضرورت ہے اس کا بھی انکار نہیں معاشرے کے اندر ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے معاشرے میں ہمیں اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے معاشرے میں ہمیں سائنس داروں کی ضرورت ہے معاشرے میں ہمیں ماہر اقتصادیات کی ضرورت ہے اکنومکس کے ماہروں کی ضرورت ہے اگر دنیا کے علوم نہیں حاتل کریں گے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا اور دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو دین کا دنیا دین کا نظام نہیں چلے گا دنیا بھی خراب ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی قبر بھی خراب ہوگی اس لیے اتنا علم حاصل کرنا جس سے دین کا ضروری علم آجائیے تو ہے فرض آئین ہر مسلمان مرد پر ہر مسلمان عورت پر ہر ماں باپ سے روز محشر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کتنا دین پڑھایا پڑھایا کے نہیں پڑھایا آج کتنا علمی آئے کہ باپ مر گیا اور بچہ وہ ماسٹر کیے ہوئے ہیں بچہ بریسٹر ہے بچے کے پاس بہتی بڑی ڈگریان ہیں لیکن اسے موضوع کرنے کا طریقہ نہیں آتا اسے نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا اسے عیسال سواب نہیں آتا عید کی نماز پڑھنا نہیں آتی چلیں یہ تو ظاہری چیزیں ہیں اسے حلال حرام کا نہیں پتا جہالت کی وجہ سے بہت کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر سے زینہ کر رہی ہیں نکاح کا علم نہیں تھا نکاح ٹھیک طریقے سے ہوا نہیں یا نکاح ٹوٹ گیا ایسے عمل کیا جسے نکاح ٹوٹ گیا اور اس کی تجدید نہیں اس کا عیادہ نہیں کیا ہماری زندگیاں اس وجہ سے سکون سے خالی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں دین کے علم سے دور ہیں بقدرِ ضرورت دین کا علم اپنے بچوں کو پڑھانا ہماری دنمہ داری ہے روضِ محشر والدین سے بھی سوال ہوگا اور اور اولاد سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے بقدرِ ضرورت دین کا علم حاصل کیا یا نہیں کیا باقی مکمل دین حاصل کر کے دین کا علم حاصل کر کے ماہر بننا یہ فرضے کی کھایا ہے امت میں اتنی ایک تعداد ایک طبقہ موجود رہنا ضروری ہے جو تفسیر کا ماہر ہو حدیث کا ماہر ہو فقہ کا ماہر ہو عربی بول چال کا عربی لکھنے کا ماہر ہو عربی سمجھنے کا ماہر ہو اگر یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے چند تک افراد سے تو پوری امت سے فریضہ ساکت ہو گیا اور اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر پوری امت گناہگار ہوگی پوری امت پر گناہ ہوگا جیسے نماز جنادہ اگر چند حضرات پڑھ لیں محلے میں علاقے میں تو پورے علاقے سے گناہ اٹھ جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نہ پڑے تو سب گناہگار ہوتے ہیں کیوں کہ وہ فرضے کی فائیہ ہے یہی حال دین کے علم کا مکمل دین کا علم حاصل کرنا اور ماہر بننا یہ تو فرضے کی فائیہ ہے اس لیے جو لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ ماہر علوم ہیں اور ماہر بن رہے ہیں یا بنا رہے ہیں ان سب کی دل و جان سے قدر کی جائے ان سے محبت کی جائے ان کا تعامل کیا جائے ان کی حسنہ افضائی کی جائے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے ان کی تشجیع کی جائے ان کو داد تحسین دیا جائے ورنہ سارے گناہگار ہوں گے یہ محسن ہیں کہ پوری امت کے ایمان اور اسلام کے محافظیں کہ پوری امت کی رہنگی رہنمائی کرنے والے ہیں ہمارے فوقہامیں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معروف ہیں رات بھر بہت تھوڑا وقت آرام فرماتے تھے زیادہ وقت دین کے علم اور تفقہ میں استنبات مسائل میں صرف ہوتا تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ امام محمد آپ آرام کیوں نہیں فرماتے تو بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ پوری دنیا اس لیے آرام کر رہی ہے سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے اور اگر محمد بھی سو گیا تو یہ دنیا کی ضرورت کو علمی اور دینی ضرورت کو کون پورا کرے گا یہ تو فرض کفایا ہے لیکن دین کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا جس سے زندگی گدارنا دین کے مطابق ممکن ہو سکے یہ فرض عین ہے اور یہ جو شوال کا مہینہ ہے عید کے بعد کا مہینہ جس سے عید شروع ہوتی ہے جس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے ہمارے دینی مدارس میں اور جامعات میں تعلیمی سال کا آغاد ہوتا ہے ان تاریخوں میں اس لیے ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے قریب کے اداروں میں اپنی بچوں کو اپنے بچوں کو داخل کروا اور انہیں بقدرِ ضرورت حاصل کرے شارڈ کورس بھی ہیں اور لانگ ٹرم بھی ہیں ہمارے بچوں اور بچیوں میں ایک دو سالہ کورس بھی ہے اس سے دین کا موٹا موٹا علم آ جاتا ہے ہمارا جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان دنیا کے تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا بورڈ ہے اور پاکستان کے مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے جس سے بائیس ہزار کے قریب مدرسے ایفیلیشن ہیں ملحق ہیں اس کا ایک نصاب تعلیم ہے انہیں ایک دو سالہ نصاب بنایا ہوا اور ماہر بنانے کے لیے ایک چھ سالہ نصاب بچیوں میں چھ سالہ میٹرک پاس بچیوں میں اور بچوں کے لیے آٹھ سالہ نصاب ہے تو ہم اپنی دنیا کو ساری زندگی دیتے ہیں تو اپنے دین کے علم کو بھی ہمیں وقت دینا چاہیے تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے بینوں سے درخواست ہے کہ وہ خود اور اپنے متعلقین کو اپنے عزہ اپنے اقالق کو دین کے علم کی طرف مائل کریں تاکہ زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزرے دنیا کی بھی آخرت کی بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور اللہ ہمیں دین کا عالم بنائیں موسیقی موسیقی